اسلام نہیں دوستو امر از اینڈ یو آچیں اگزیک سٹریمنگ چینل دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو سب سے پہلے سب مسلمانوں کو رمضان مبارک آج پسٹ رمضان ہے دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہم دعویٰ کے ڈی وی آر یا این وی آر کو اپنے پی سی لیپ ٹوپ پر کیسے آن لائن کر سکتے ہیں اور اپنے سی سی ٹی وی کیمراز کا کیسے لائی ویو اپنے لائپ ٹوپ یا کمپیوٹر پر لے سکتے ہیں دوستو دعویٰ کے ڈی وی آرز کو آن لائن کرنے کے لیے ہمیں کون سا سافٹوئے پی سی پر چاہیے تو سٹی بے سٹی میں آپ کو گائیڈ کروں گا لیکن آگے چلنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ساتھ میں بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری ہی نئی ویڈیو مل سکے آپ میں سے بہت سے دوستو نے مجھے ایمیلز اور میسیجز کیا تھے کہ ہمارے کلائنٹس اپنے سی سی ٹی وی کیمراز لائپ ٹوپ یا کمپیوٹر پر آن لائن دیکھنا چاہتے ہیں تو دعویٰ کے ڈی وی آر کو ہم کیسے اپنے سسٹم پر آن لائن کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ویڈیو بنائیں تو دوستو آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کو گائیڈ کروں گا اور ان میں سے کوئی بھی سٹیپ مس نہیں ہونا چاہیے یہ زیادہ مشکل نہیں ہے بہت ایزی ہے تو چلتے ہیں ہم اپنے کمپیوٹر کی سکرین کی طرف اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہم دعویٰ کے کیمراز کو کیسے آن لائن کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ نے دعویٰ کی ویب سائٹ سے سمارٹ بی ایسے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اس سافٹیر کا لنکھ میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے وہاں سے جا کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو جہاں پر آپ کو سافٹیر ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے دو اپشنز ملیں گی ایک وینڈو اپلیکیشن کے لیے اور ایک میک او ایس کے لیے اگر آپ وینڈو اپلیٹنگ سسٹم یوز کر رہے ہیں تو آپ وینڈو والا سافٹیر ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اگر آپ اپل اپل میک او ایس یوز کر رہے ہو تو آپ پھر میک کے لیے یہ سافٹیر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں میں ابھی یہ سافٹیر آپ کو وینڈوز پر رن کر کے دکھاؤں گا تو اس لئے میں وینڈوز والا سافٹیر جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کروں گا دوستو جیسے ہی آپ وینڈوز کے آئیکن پر کلک کر ہوگے تو یہ سافٹیر ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائے گا آپ نے سافٹیر کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے یہ zip form میں ہوگا اس کو unzip کر کے آپ نے اس کو install کر لینا ہے install کرنا بہت easy ہے آپ نے just اس کے setup کو run کرنا ہے اور next کر کے اس کو install کر لینا ہے کوئی بھی setting جو extra آپ کو دینے کی ضرورت نہیں تو یہ میرے پاس install ہو گیا تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جب آپ software run کرو گے تو وہ آپ سے password پوچھے گا کہ آپ نے اس کا کیا password رکھنا ہے تو پہلے آپ نے وہ enter کرنا ہے تو میں already اس کو save کر چکا ہوں تو میں اس کو login کر لیتا ہوں تو یہاں پر آپ کو یہ interface دیکھنے کو ملے گا spotpss کا یہاں پر آپ کو اوپر devices اور new کی option ملے گی ٹھیک ہے new پر click کرتے ہو تو آپ کو یہ سارے icons دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن ہم ابھی واپس device پہ جائیں گے یہاں پر ہم add device پہ click کریں گے اور device name دیں گے اور اس کو as a serial number not a network اور ip device اس کو as a serial number ہم add کروائیں گے یہاں پر آپ نے وہ serial number دینا ہے جو آپ کے dvr کا ہے جو آپ موبائل پر online کرتے وقت دیتے ہو اور آپ کے ہوئے آج کے تھو dvr سے scan کرتے ہو وہ serial number یہاں پر آپ نے enter کرنے اور اپنے dvr کا username admin یا جو بھی آپ نے رکھا ہے وہ username دینا ہے اور اس کے بعد اس کا password دینا ہے username اور password دینا کے بعد آپ نے اس کو add کر لینا ہے جب آپ add پر click کروگے تو آپ نے کچھ دیر ویٹ کرنا ہے اور یہاں پر status جو ہے وہ online ہونا چاہیے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ offline ہے لیکن جیسے ہی یہ software internet کے ساتھ connectivity کو verify کرے گا تو یہاں پر online آپ کو یہ green color کا جو dot ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے cameras جو ہیں وہ آپ کے system پر online ہو چکے ہیں اب ان کو آپ نے watch کیسے کرنا ہے آپ نے new پر click کرنا ہے اور live view کے icon پر click کرنا ہے یہاں پر یہ dvr آپ کا show ہو رہا ہے تو میں ابھی آپ کو اس کا camera number 2 جو ہے وہ on کر کے دکھاتا ہوں اس پر آپ double click کروگے تو یہ آپ کا camera جو ہے وہ show ہو رہا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی resolution جو ہے وہ proper نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 1080N پر record کر رہا ہے تو اس کو آپ نے spect ratio جو ہے یہاں پر جا گیا آپ نے اس کی 16.9 کر دینی ہے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ آپ کا full screen جیسے normal video ہوتی ہے اس طرح آ گیا ہے یہ live view ہے اس time live چل رہا ہے جب میں یہ video بنا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی smooth video چل رہی ہے لیکن یہ video کی smoothness آپ کے internet کی speed پر depend کرتی ہے دونوں side پر آپ کے internet جو ہے وہ بہترین ہونا چاہیے اس کی speed اچھی ہونا چاہیے جتنی اچھی speed ہوگی اتنا اچھا live view آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ main streaming چل رہی ہے اب اس time جو ہے تو یہ میں نے camera number 3 کو on کی ہے تو اس کی بھی آپ spect ratio جو ہے وہ adjust کر لو تو یہ آپ کا proper جو ہے اس کا view آنا شروع ہو جائے گا اگر آپ کی speed slow ہے اور آپ camera's زیادہ camera's watch کرنا چاہتے ہو تو آپ ان کو sub stream پر رکھ کے چلا سکتے ہو دوستو sub streaming کے لیے آپ نے right click کرنا ہے اور streaming option میں جا کر اس کو sub stream پر کر دینا ہے تو آپ کا camera جو ہے وہ sub stream پر ہو جائے گا اس کی resolution جو ہے وہ low ہو جائے گی اسی طرح دوستو آپ اس کا playback بھی check کر سکتے ہیں playback check کرنے کے لیے آپ جس camera کا playback check کرنا چاہ رہے ہو تو اس کے اوپر آپ right click کرو گے اور playback میں جا ہو گئے green color کا time bar آنا شروع ہو جائے گا جو کہ آپ کے record time کو show کرتا ہے جو آپ کے DVR میں ہو چکی ہے تو جس time کی آپ recording play کرنا چاہ رہے ہو اس time کے اوپر ہی آپ اس green line پر click کرو گے دوستو یہ میں نے subah کے time کا playback run کی ہے تو ابھی ہم رات کے دو بجے کا playback check کرتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں کیا دیکھنے کو مل رہا ہے دوستو اس طرح آپ بہت آسانی سے اپنے دعویٰ کے DVR اور NVR کو اپنے laptop یا system پر online کر سکتے ہو اور اپنے client کو بھی یہ facility دے سکتے ہو یہ بہت easy ہے اور اس کے لئے آپ کو کوئی بھی technical skills کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جس smart PSS کو use کرتے ہوئے device کو add کروانا ہے اور اس کے بعد آپ اس کا live view اپنے system پر لے سکتے ہو دوستو میں امید کرتا ہوں اس ویڈے میں آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا like کے بٹن کو ضرور کلک کیجئے گا اور دوسروں کے ساتھ share کرنا مت بولے گا اگر ابھی تک بھی آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیجے ریڈکل کے بٹن پر کلک کر کے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اپنا اور اپنوں کا خیار رکھئے گا take care اللہ حافظ